بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت سامعین اکرام عمید ہے آپ تمام دوست احباب ایلیس کے ہونے دوستو بھائیوں اور بہنوں جیسے ہی موسم بدلتا ہے موسم چینج ہوتا ہے گرمیوں سے سردی آتی ہے سردی ہوتی ہے تو امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں سردیوں کے امراض کون ہیں نزلہ، تکام، آنس ریشہ، دمہ، آنس سردیوں کے تکلیف تمام بیماریاں سردیوں کے نجازے ہوتی ہیں خاص کر بچوں میں اور بزرگوں میں یہ زیادہ جلدی سے آنا شروع ہوتی ہیں زیادہ جلدی سے پھیلتی ہیں اور جو لوگ سردی میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو سردی کی وجہ سے سردرد ہو جاتا ہے نزلہ، زکام، خانسی وغیرہ ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں اگر یہ عمل کرنے آپ انشاءاللہ عز و جل ان تمام بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے بہتی مختصر سامل ہے کرنا یہ ہے کہ صورہ فاتحہ اول و آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پھلیں بچوں کو پلا دیں بزرگوں کو پلا دیں انشاءاللہ و جل تمام بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے نزلہ، زکام، خانسی، ریشہ مطلب کہ کوئی بھی ایسی بیماری ہوگی اس سے آپ حفاظت کریں گے کوشش کریں کہ ایسی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا فائدہ ہو سکتے ہیں امیں اجازت دیں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حفظ